بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گا اور میں بے اللہ پاک کے کروں اسے بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حضور امان میں رکھے آمین تو اسی نیک دعا سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی تو آج کا جو ویلوگ ہے میں نے تقریباً سیکنڈ ٹائم سے بنانا سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ جو ہے سکریباً پانچ چھ بجے کا ٹائم ہے اور ہم جا رہے ہیں امی کے گھر اور یہ جو بوتلے ہیں یہ ہمارا دودھ ادھر سے آتا ہے پھر میں اکٹھی کر کے رکھتی ہوں جب جکہ لگتا ہے پھر ان کے بابا کو دے دیتے ہوں تو آپ یہ پڑی تھی تو میں نے سوچ ہے شاپر میں میں نے ڈالک رکھی ہوئی تھی تو ان کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے اور یہ دو کٹوریاں تھی یہ بھی ہمارے پاس تھی تو یہ بھی میں نے ادھر رکھ دیا ہم پہنچ چکے ہیں امی کے گھر اور آج جہاں نا ہرمین کازمین کے کپڑے سلائی نیو ہو کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ امی کے گھر یہ جو کپڑے ہیں نا ہرمین کازمین کی چچی نے سلائی کی ہیں اور بہت پیارے سلائی کی ہیں تو وہ یہاں پہ جہاں نا ہم کھانے جا رہے تھے آئس کریم اور ہم نے سوچ ہے کہ پہلے ان کو جہاں نیو کپڑے پہنا دیتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہرمین کو جہاں نا یہ والا سوٹ بڑا پیارہ لگ رہا تھا اور یہاں پہ جہاں نا ہرمین کی چھوٹی چھوٹی خالہ اسے کپڑے پہنا رہی ہے اور یہ دیکھیں سسٹر کا پالر آئی تینک میں نے جہاں نا کتنے منت ہو گئے ہیں پہلے آپ کو جہاں نا سسٹر کا پالر دکھایا تھا جب نیو بنا تھا تو یہ جو ویڈیو کو شوٹ ہے نا میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں آپ لوگوں دکھاتے ہیں ایک سپیشل چیز کے لیے یہ دیکھیں یہ ہے سپیشل چیز یہ جو چھوٹا سا کولر کھڑا ہے نا یہ سسٹر نے منگوایا ہے کولر جو کسٹم آراتے ہیں نا تو ان کے لیے گرمی آپ کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے پھر کولر رکھا ہوا ہے تاکہ تاکہ پالر کا جو روم ہے نا تھنڈا رہے اور ویسے جو ہے نا کافی گرمی ہوتی ہے اچھا جی یہاں پہ جہاں رات کا ٹائم ہے اور میں نے بنایا ہے ہلوہ جو دودھ خراب ہو جاتا ہے نا تو اس سے اور یہاں پہ اب میرے سے بیٹھنے کی حاجت نہیں تھی تو میں نے سوچا ہے میں سوتے سوتے ہلوہ کھا لیتی ہوں اور یہ جہاں کافی گرم ہوتا ہے ہلوہ اور میں اتنا زیادہ نہیں کھاتے اور کبھی کھا بھی لوںنا تو اتنی پیاس لگتی ہے بار بار اور یہ جہاں کافی مزے کا بنتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے صبح کا ٹائم ہے میں نے جہاں ناشتہ بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں سارف والا پیکٹ پچاس والا تو آج کال جہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے پہلے زمانے میں مطلب پہلے زمانے کی بات کریں تقریبا چار پانچ سال پہلے تو دس والا پیکٹ جو تھانا اتنا ہوتا تھا تو اب جہاں نا یہ پچاس والا اتنا چھوٹا پیکٹ اور تھوڑا سے اس میں سارف ہے تو بس گریبوں کا جو ہے نا اللہ حافظ ہے جتنی مہنگائی ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگا اور پہلے جو تھا نا چار پانچ سال پہلے بیس تیس تیس روپے کے سارف سے جو ہے نا پورے گھر کے کپڑے دھولتے تھے اب جو ہے نا پچاس سو کا سارف بھی تھوڑا ہوتا ہے کبھی کبھی کپڑے زیادہ ہونا تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ سارف لے لیتا ہے اب یہ بھی کام پڑتا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں بس اچھا اسے جو ہے نا میں ادھر رکھ دیتی ہوں اس سارف کو اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں کے حال دیکھیں ان بچوں کے کام دیکھیں انہوں نے جو ہے نا مجھے بڑا ظلیل کیا ہوا ہے یہ جو تھانا میرا سان بلوک اس کی جو ہے نا انہا لیلہ کر دیا بلکل بس یہ ختم کر دیا ان لوگوں نے تو اس نے مجھے کازمین اتنا ظلیل کیا ہوا ہے میرا سارا میک اپ جو ہے نا اس نے خراب کر دیا ہے تو یہ دیکھیں آج جو ہے نا میرے گھر میں مہمان آئے تھے تو میں بس ان کو جو ہے نا دروازے تک چھوڑنے گئی جب میں واپس آئی تو ہرمین کازمین نے جو ہے نا سارا سان بلوک نکال کے خود بھی لگا لیا اور جو ہے نا ہرمین کے مو پہ بھی لگا لیا تو میں جو ہے نا ان سے اتنی تنگ ہوں نا بس میں کہتے ہیں کہ کیا کروں بس اب جو ہے نا میرے پاس پہلے میک اپ اتنا ہے نہیں اور جو تھان نا تھوڑا سا اس کا بھی کبارہ کر دی ہیں ان لوگوں نے اچھا چلے خیر کوئی بات نہیں یہاں پہ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں کرنے لگ ہوں کپڑے پریس اور آج کل جو ہے نا مجھے جو ہے نا جب سے میں نے سٹینڈ لی ہے نا مجھے کوئی سٹینڈ کی اتنی عادت ہو گئی ہے نا پہلے جب میں ویڈیو شوٹ کروں پھر کہتے ہوں ہائے موبائل جو ہے نا سٹینڈ پہ لگاؤں پھر ویڈیو بناوں تو آج میں نے سوچے ہاتھ میں لے کے نہ موبائل تو اب میں ویڈیو شوٹ کرتے ہوں یہ جو بھی لوگ ہیں نا ایسی ہی کرتی ہوں تو مجھے بڑا عذاب لگتا ہے کبھی کبھی سٹینڈ پہ موبائل لگانا کسی چیز کی عادت ہو جائے نا پھر ایسے بنا بس کیا بتاؤں آپ کو مجھے جو ہے نا سٹینڈ کی عادت ہو گئی ہے ایسے ہاتھ میں موبائل لینا اتنا مشکل لگتا ہے اب اچھا جی کپڑے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ جھے آپ کھانے کی باری ہے کھانا پکانے کی اور آج جہنہ چھوٹی کزان آئی ہوئی ہے اور اس لئے ساتھ میں جہنہ ہم چاول بنا رہے ہیں کیونکہ بڑا گوشت ہے تو اس لئے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنہ گوشت نہیں کھائیں گے ہمیں جہنہ اب چاول بنا کے دو ساتھ میں جہنہ میں آلو والے چاول بناوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہرمین کو اور اس کے علاوہ یہاں پہ جہنہ میں نے مسالان میں مسالے ایڈ کرنے ہیں اور ہمارا گوشت جہنہ بالکل گل جک ہے اچھے طریقے سے ہم نے جہنہ ککر بناوایا تو میں نے سوچے آج جہنہ ککر میں سالان بھی بنا لیں اور یہ جہنہ تھا نا کافی مزے کا بنا تھا یہ جو پانی ہے نا میں نے نکال لیا تھا تو پانی ابھی تھا اور گوشت جہنہ ہمارا گل جکا تھا تو میں نے سوچے اس کو جب میں پکاؤں گی نا تو اچھی طرح بھونوں گی گوشت کو پھر جہنہ تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ میں ایڈ کروں گی اس طرح جہنہ سالان کا جہنہ جائے کے فلیور اچھا آئے گا گوشت والا تو اس پانی کو جہنہ میں نے ضائع نہیں کی ہے موسیقی 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 موسیقی